اے حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان اللہ اکبر فرمایا وہ عمل کونسا ہے اسمت و حسن الخلق خاموشی اور اچھے اخلاق زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو خاموشی میں نجات بھی ہے سواب بھی ہے زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سب وہ شتم پر بھی اتر آتا ہے زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے زیادہ بولنے والا ایسا مزا کر دیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جو تھوڑا بولیں اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے اس کی زبان کی وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے جب سب ہوتی ہے سارے آزائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بی بی تو چک رہنا کیونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے آزائے بدنیاں کو سہنا پڑتے ہیں تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں یا زبان کی وجہ سے یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لکتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا ہے اس لئے میرے حضور میں ارشاد فرمایا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان اور جو دو جبروں کے درمیان زبان ان دونوں کی مجھے تم زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے اور وہ کیا ہے ہر سمت خاموشی اور دوسری بات اچھے اخلاق روینوں کی خوبصورتی کسی سے ملو تو ہس کے ملو کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی دو کسی کی عزت آبرو کا خیال لکھو بڑے کا احترام کرو چھوٹے پر شفقت کرو مخلوق خدا پر رحم کرو اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ رسول قریب کی عمت پر غہم کرو تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مل بھی نہیں لگتا قیمت بھی نہیں لگتی بدن بھی نہیں تھکتا لیکن نامہ عمال میکیوں سے بھر جاتا ہے قیامت کے دن نامہ عمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا حضور نے فرمایا کہ بےہودگی اور فہش کلام کرنا یہ سب کچھ جو ہے فرمایا یہ اسلام میں سے نہیں ہے اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے حضور نے اشارت فرمایا کہ جو حسن خلق ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح جو مصفہ پانی ہوتا ہے اچھا پانی ہوتا ہے وہ بدن سے میل کچھ ایل اتار دیتا ہے اور جو ہرے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح فاسد و رضایہ کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد صحیح نہیں رہتا تو عمل اچھے ہیں لیکن بدخل کی ان عامال کی بربادی کا سبب بودھ لیا بن جا ہے ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال رکھا جائے تو اس نے خلق کا وزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیاں اس نے خلق کی وجہ سے گولانگر پانا اللہ جللہ شہد ہوں ہمیں معاملات کے اندر خوبصورتیاں نصیب فرمائیں رفت نرمی نصیب کریں معاف کر دینے کی توفیق نصیب کریں